جذباتی ہوں ہم ایسی ایسیوں کے اوپر شہری بھی ہونا ہے کام صحافی کے علاوہ اگر میرا وزیر دفاع اس کا نام نہیں لے پا رہا اور خورم دستگیر صاحب اس شخص کا نام نہیں لے پا رہے تو یہ تو شکست ہے وہ کہتے ہیں گجرہ والا میں ایک بہت بڑا نام بجلی کے ایک ساتھ سے ڈیفالٹر ہے گیپکو کے 35 کروڑ کے نادے ہندہ ہیں ایف آئی آر درج ہیں ان کے بچوں کی شادیاں مہینو جاری رہتی ہیں مشہور لوگوں کو بھاری رکوم دے کر مدعو کیا جاتا ہے کروڑوں روپے کے جوڑے دلھن اور دوسری خواتین زیبے تن کرتی ہیں دولت کی نمائش وطن کے کروڑوں غریبوں کا مزاق اڑا رہی ہوتی ہے ایسے غیر متوازن معاشرے اللہ کے غزب کو دعویٰ دیتے ہیں اور ان میں اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی حکومت نے ان میں ریلیف کہنے کی کوشش کی ہے تو ایک مہینے کے اندر کئی سو اور روپے کی ہٹ حکومت کو پڑتی ہے تو لہذا ادھر تو ایشو یہی ہے کہ وہاں حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ٹیکسز ہیں یا لیویز ہیں ان میں کوئی کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اس وقت سیچویشن اصل میں جامعی صاحب یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک مد جو ہے جو ہمارے اندرونی کردے کی واپسی ہے وہ ہمارے دفاعی بجٹ سے چار گناہ جاتا ہو چکی ہے اور اس میں اس کی وجہ سے پاکستان کا جو پورا واقعی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ مکمل طور پر سکویز ہو چکا ہے تو لہذا وہاں جب تک ادھر سے حکومت اپنی دانش سے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کرتی جیسا میں نے کہا ایکچول ریلیف تو جو ہے اس وقت بہت ہی مشکل ہوگا لیکن کم از کم جو بڑتی قیمتیں رک جائیں بڑتے بل جو ہیں وہ ان میں استحقام آ جائے تو پاکستان کے عوام کو یہ تو بھی چلو اس وقت زیادہ ہے لیکن کم از کم ایک دکھا رکھ تو گئے ہیں چلے آپ راہ تو دکھا رہے ہیں راہنمائی بھی کر رہے ہیں تجویز بھی دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو آج خاجہ صاحب کے ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جس کا تعلق آپ کے شہر سے ہے سات بچ کے پینتیس منٹ پر انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ ڈالی ہے وہ کہتے ہیں جی چونکہ بجلی چوری بجلی کے قیمتوں کا مسئلہ لائن لاسز یہ زیرے بحث رہتے ہیں وہ کہتے ہیں گجرہ والا میں ایک بہت بڑا نام بجلی کے ایک ساتھ سے ڈیفالٹر ہے گیپکو کے پینتیس کروڑ کے نادے ہندہ ہیں ایف آئی آر درج ہیں ان کے بچوں کی شادیاں مہینو جاری رہتی ہیں مشہور لوگوں کو بھاری رکوم دے کر مدعو کیا جاتا ہے کروڑ روپے کے جوڑے دلھن اور دوسری خواتین زیبے تن کرتی ہیں دولت کی نمائش وطن کے کروڑوں غریبوں کا مزاق اڑا رہی ہوتی ہے ایسے غیر متوازن معاشر اللہ کے غزب کو دعویٰ دیتے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں خاجہ صاحب اور حکومت یہ واقعہ لکھے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ گجرہ والا کہ یہ کون صاحب ہیں جو گیپکو کے پینتیس کروڑ کے نادے ہندہ ہیں کچھ ویڈیو سے میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں کتاجر لگتے ہیں مجھے ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہیں اور اس کا بہت سندیدہ ایکشن ہماری حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا اس کے بعد جب نگران حکومت نے ایک آپریشن کیا تب بھی یہ ہوا اور آج بھی دروازہ کھلا ہے اگر وہ سختی سے ان کے اوپر جو بھی ایف آئی آرز ہیں ان کے کاروبار جو ان کو اٹیچ کرنا ہے حکومت کے سامنے آج کی کابینہ کے سامنے دروازہ کھلا ہے وہ ضرور پکڑے خورم صاحب آپ تو حکومت میں نہیں ہے نا میرا سوال لے لیں چھوٹا سا معذرت جذباتی ہوں ہم ایسی اشیو کے اوپر شہری بھی ہونا ہے کام صحافی کے علاوہ اگر میرا وزر دفاع اس کا نام نہیں لے پا رہا اور خورم دستگیر صاحب اس شخص کا نام نہیں لے پا رہے تو یہ تو شکست ہے نہیں یہ شکست نہیں ہے ہم اس پر ایکشن لے چکے ہیں لیکن نیمنگ اینڈ شیمنگ جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے ابھی تو جو ادارے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے اور میری یہی توقع ہے کہ جو وزراء ہیں وہ ٹویٹ ضرور کریں لیکن اپنے ساتھی وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اب اس وقت چونکہ بیجی کے وزیر ایک بڑے قابل اور مہنتی شخص موجود ہیں ان کو یہ مطلع کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ میرا تو ذاتی طور پر یہ بلیف ہے کہ حکومت میں جب آپ ہوں تو پھر چاہیے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کر کے دکھانا چاہیے یہ ٹویٹ کر کے تو آپ اعتراف شکست ہی کر رہے ہیں نہ نام لے پا رہے ہیں نام مطلقہ وزیر کو آپ کنسرنس کو کر پاریں صحیح مشورہ ہے آپ کا